موسیقی موسیقی صاحب کے ہاتھ آج حاضر ہوئے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا ہم سب نے دعا کی ہے مغفرت کی اللہ ان کے درجات بلند کرے والدہ ان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے سپیشلی جب بچوں کا جو دکھ ہوتا ہے وہ والدہ ان کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے تو اللہ میاں ان کو مضبوط کرے ان کو یہ صدمہ جھیلنے کا اللہ میاں جو ہے وہ طاقت دے یہ ہمارے بھائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی بہت دہرینہ ایک شمولیت بھی ہے اور یہ دہرینہ عمران خان کے وہ ساتھی ہیں جو دکھ سکھ میں ان کے ساتھ رہے ہیں اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ مطبر ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہماری حکومت ہے اور ہم حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے جو ہمارا ورکر ہے وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل قدر اور قابل عزت جو ہے وہ ہے اور جو بھی پارٹی اپنے ورکر کو بھولتی ہے اور انویسٹروں کے پیچھے بھاگتی ہے وہ آپ دیکھیں کہ شاید وہ شروع میں تو ان کے اٹھان بڑی ہو لیکن آخر آکے وہ ہلکی ہو جاتی ہے عمران خان کی جو اصل طاقت ہے جو کوئی مرضی انہیں مشورہ دیں لیکن میں جو قریب سے دیکھتا ہوں جو عمران خان کی اصل طاقت ہے کہ اس کو آپ جو مرضی جسٹیفکیشن دیں وہ اپنے ورکر سے دور ہونے والی بات جو ہے وہ نہیں مانتا اور ان کا جو دل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ورکر کی بات سنی جائے ابھی بھی آپ کے لیے حرانی کی بات ہوگی کہ بلے مہگائی کا مسئلہ ہو بلے کرپشن کا مسئلہ ہو بلدیاتی الیکشن میں ٹکٹیں دینے کا مسئلہ ہو جب میٹنگ میں خان صاحب اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں تو بڑا بوانگے دول بتاتے ہیں کہ مجھے میرے ورکر نے یہ بتایا ہے انہوں نے خود اپنا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے اپنے ورکر جو جن ورکرز کو جانتے ہیں پرانا لہور میں ہیں فیصل آباد میں ہیں سیالکورٹ میں گجناوالا میں کراچی میں جہاں بھی ملک کے طول ورز کے اندر ان کو اپنے پرانے ورکرز کا پتہ ہے ان سے وہ بلے ڈریکلی انفرمیشن لیں یا انڈریکلی لیں وہ انفرمیشن لیتے ہیں ہمارے بارے میں بھی لیتے ہیں ہماری پرفارمنس کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک ایسی حکومت ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس سیٹیں پوری نہیں ہوتی ہیں اکیلے تو پھر آپ کا جو منفیسٹ ہوتا ہے اس میں اس پوری ہنڈر پرسنٹ تو آپ اس کے پیچھے اس طرح سے نہیں جا پاتے آپ کو کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے سیاسی جو ہے اڈجسمنٹ کرنی پڑتی ہیں لیکن اس کے باوجود جو خان کا مین وعدہ تھا وہ تھا کہ کوئی وزیر کرپشن کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا آپ کے سامنے جس وزیر نے بھی کوئی شائبہ بھی ہوا تو اس کو انویسٹیگیٹ کروایا اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ہمارے لوگ سرخ رو ہوئے لیکن جس پہ کسی نے اعتراض بھی کیا اس کو بھی انویسٹیگیٹ خان نے کروایا آج کے دن تک ہماری حکومت کے خلاف یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ کوئی کرپشن کا ڈاکومنٹڈ ثبوت کوئی صحافی نہیں پیش کر سکا کہ یہ کرپشن ہوئی جیسے پہلے احساروز نکلتے تھے آج کے دن تک عمران خان کا کوئی اپارٹمنٹ کہیں پہ خریدا ہوا نہیں پتا نہیں چلا آج کے دن تک کوئی مل عمران خان کے نام سے نہیں بن رہی اور لوگ باہر سے گزرتے ہوئے کہہ رہے ہوں وہ سارے انو پتا ہوندہ ہے بس عدالتہ اور پولیس آلے انو نہیں پتا ہوندہ ہے باقی سارے انو پتا ہوندہ ہے چودی شگر میں لگ رہی سی تھے شریفان دی لگ رہی سی وہ دست دے نہیں لیکن سارے انو پتا ہوندہ ہے عمران خان کی کہیں مل نہیں لگ رہی عمران خان کا کوئی ملک مقصود چپڑاسی نہیں ہے عمران خان کا جو کارکن ہے وہ بھٹی صاحب ہیں وہ آپ دیکھ لیں آج بھی اسی گھر میں رہتا ہے جس میں پہلے رہتا تھا ادھر کوئی ملک مقصود چپڑاسی نہیں جس کے اکاؤنٹ سے چار عرب نکلتے ہیں اگر کوئی عمران خان کے عزیز ہے نیازی صاحب تو وہ بھی اسی گاڑی پہ انہی سڑکوں پہ پھرتے جہاں پہلے پھرتے تھے یہ نہیں کہ وزیراعظم بننے کے بعد جو یہاں کا فیصل آباد کا کنٹرول ہے وہ انہوں نے نیازی صاحب کو تھما دیا ہے یہ نہیں کہ جیسے حمزہ شہباز بھتے لیتا تھا دپارٹمنٹل سٹوروں سے اور بزنس مینوں سے لاہور میں تو یہاں یہ کام نیازی صاحب کو دے دیا عمران خان نے کیا آپ کریں یہ نہیں ہوا ادھر گل صاحب ہیں تو اپنے پیسوں سے جو مزور لوگ ہیں ان کے لیے کام کریں گے تمبول لگائیں گے اپنے پیسوں سے لگائیں گے مینورٹی کے لیے کام کرنا ہے تو ربنسن اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرے گا اپنے حلقے میں کوئی کام کرنا ہے تو آتف چودری کو اپنے پلے سے کام کرنا پڑے گا کوئی جلسہ جلوس ہے تو اس میں بریانی پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آتی نارو صاحب نے اب پہ ہی اپنا کام تک کرنا پڑنا ہے یہ عمران خان کی تربیت ہے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں ہمارے جیسے میڈل کلاس کے لوگوں کو جس کی بڑی تکلیف ہے کیونکہ مسئلہ یہ کہ ہم نیچے سے آتے اوپر ہم میں ہنگر ہوتی ہے جو بندہ نیچے سے آتا ہے اس میں بڑی ہنگر ہوتی ہے آگے جانے کی جس کے موں کے اندر پہلے ہی سونے کا چمچ ہوتا ہے اس میں کیا ہنگر ہونی ہے بہت بڑے صحافی کا جو بیٹا ہوگا وہ اس طرح گھٹنے نہیں رگڑے گا خبر کے لیے جس طرح یہ عام صحافی رگڑے گا عام صحافی کو آپ بتائیں وہ رات کے دو بجے بھی پہنچ جائے گا خبر لینے کے لیے آپ اسے خبر دیں آپ اسے کہیں پیدل آؤ وہ پیدل آئے گا لیکن ایک بہت بڑے آدمی کا بچہ ہوگا وہ کہے گا میری تو ابھی گاڑی نہیں آئی ٹھیک ہونے گئی ہوئی یا ابھی نہیں آسکتا یا میں صبح خبر لوں گا تو جو غریب جگہ سے عام متوسط طبقے سے پندہ نکلتا ہے وہ بنیادی طور پر اس کے اندر بڑی ہنگر ہوتی ہے آگے جانے کی بڑی بھوک ہوتی ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عمران خان جتنے میڈل کلاس سے لوگوں کو لے کے آیا ہے اگر آپ ٹاپ پرفارمر دیکھیں ادھر مراد سعید آپ کو نظر آئے گا عمران خان کے ٹاپ پرفارمر جو ہوں گے وہ میڈل کلاس کے لوگ ہوں گے کیونکہ ان میں ہنگر ہے جو تگڑا بندہ ہے وہ تو یہی سوچتا رہتا ہے میرے کپڑے ہیں تو چھٹا نہ پیجے میری جتی خراب نہ ہو جائے کوئی جتی بہت مہنگی ہوں دی ہے جیڑے بندے نے جتی دو ہزار دی پائی ہے خراب بھی ہو جائے تو خیر ہے پالش کر لانگے جیڑے کالی ہے تو نوارانگ چار لانگے جیڑے تھوڑی جی کاٹ براؤن ہے تو بہت ہی براؤن پالش مار لانگے بلکل ٹھیک ہو جائے گی سو جو غریب آدمی ہوتا ہے جو میڈل کلاس کا بندہ ہوتا ہے وہ محنت مارتا ہے اس لیے عمران خان جو میڈل کلاس میں سے اپنے سپائی لائے تھا آج فرنٹ فٹ کے اوپر وہی کھیل رہے ہیں باقی کسی کو اپنے مجھ کا پرابلم ہے کسی کو یہ پرابلم ہے منو کو پیڑا نہ کہہ دے خان نوپ ہمیں سارے پیڑا کہلن خان کے بھلے سارے اٹیک کرے بس مجھے کو برا نہ کہہ لے تو جو ہمارا ورکر ہے یہ میں باتیں آج اس تناسب سے کر رہا ہوں کہ جو ہمارا ورکر ہے وہ آج بھی خان کے ساتھ کھڑا ہے اسے پتا ہے کہ خان جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے غریب کے لیے کر رہا ہے ہم بلکل پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے ہم بھی اس کی ذات میں ہیں کوکنگ آئل کھانے کا تیل جب ہم آئے تھے تو دنیا میں چار سو ساڑھے چار سو ڈالر پہ ایک ٹن تھا آج پندرہ سو سولہ سو ڈالر پہ ایک ٹن ہے مین اس کی چار گناہ قیمت بڑی ہے لیکن پاکستان میں اللہ کا شکر ہے چار گناہ نہیں بڑی دنیا میں بڑی ہے تیل چالیس ڈالر والا آج پچانویں ڈالر پہ کھڑا ہے سریعہ جو ساٹھ ستر اسی ہزار پہ ٹن تھا پوری دنیا میں وہ آج آپ کے سامنے دو لاکھ پہ ٹن گیا ہوا ہے گندم کی قیمت دیکھ لیں پوری دنیا میں شگر کی قیمت دیکھ لیں پوری دنیا میں خان صاحب کی تو محنت ہے ہی لیکن اللہ کا خاص کرم بھی اس میں شامل ہے اور وہ شامل ہونے کی جو وجہ ہے وہ ہے جو خان نے غریب کے لیے سوچا تھا کووڈ میں کووڈ میں جب پوری دنیا کی ایکانومی مائنس سیون پرسنٹ مائنس چار پرسنٹ مائنس دو پرسنٹ پہ اوپر نیچے ہوئی یہ ساتھ انڈیا ہے مائنس سات پرسنٹ پہ آپ کی ایکانومی فائی پوائنٹ تھری سیون کے اوپر اوپر جا رہی ہے اور یہ میں کووڈ کے بعد کی بات کرنا ہوں ہماری ایک ساس ہے احسن اقبال صاحب وہ میں نے لگ دا ہے پچھلے جنم چھ ساس اون گئے کوئی میز دے اس پاسے بہا جے تا تکلیف ہے کوئی میز دے اس پاسے بہا جے تا تکلیف ہے پہلے فیصلہ کر لو کتھیں بہنا کسے لو اینا نوہ ہر چیز جیڑی ہو اپنے صاحب نے لیے نظر آن دی ہے اے توڑا کام ہے ایسی کہ ادھر باہنا لے کرنے کی پھڑ دے سو خان کیونکہ نا گلنج پہندا نہیں ہے سادھا بندہ ہے وہ خان صاحب نے بھی تسی ادھر باہ دے ہو کہ تو بہن جنگے تے اے اون آج کل کرسیاں پہلا گھن دے سن تے اون کرسیاں دی میئر منڈ لیندے نے کتے کتے پہی ہن دی ہے تے ویسے تو اٹھا ایک کام نوہ چنگا ہے احسن اقبال صاحب اے جڑے ساڑے دو سہجام ہن دے نے نائیاں دی دکان دے ہوئے جگہ کاٹن دی کورسیاں بہت کیا لانیاں ہن دی ہے تُسی اے کام پھاڑ لوڑ منڈ کے طرح صحیح تھا دے کورسی ٹھوکیا کرو تاکہ جڑے امام دے ویج دو کورسیاں نے اے اگو اے کام شروع کرو میربانی کر کے اور دوجہ تو آنو پتا وہاں شادی ہیں جب بڑا روڑا ہن دا کنے کتے بہنے ہیں اوٹھے بھی اپنی سروسز دیو پی لادے دے پیورنوں کتے بہنے ہیں تے لادے دے پھپڑ نوں کتے بہنے ہیں اے کام تو آنو کرنا چاہی دے اے میں نوں لگ دا پیشلے جنم دے ویج کوئی ساس سی ساڑی ساڑے گل پہ گئی ہے ہار گل پٹھی کر دیے اے اون میں جینڈر بیس گل نہ کر دے نا ساڑا پنجابی دا معاورہ ایک دے میڈیا آلے دوست بڑی چھتی ہار گل نوں کراچی کا ہمارا میڈیا جو ہے پنجابی ان کو ہماری جو پنجابی کے یوفمزمز ہیں سلینگز ہیں ان کی ان کو ظاہری بات ہے جیسے ہمیں اردو کی اتنی سمجھ نہیں ہے ان کو ہماری زبان کی نہیں ہے تو ہر چیز نوں پچھلے دنوں میں نے کہا آپ درمیان میں انگلی کر رہے ہو ایک بند نے کہا ہے گھلی ہے وہ بھائی ہے اتھے ایسی فیصلہ بات ریگولر یوز کر دے ساڑی زبان تھا حصہ ہے نائنج کرو اچھا اب اگلی بات میں آپ کو بتاؤں گا شہباز شریف صاحب کی کل ان کے اوپر چارج فریم ہونا تھا کل جب چارج فریم کروانے کے پر کس چیز کے اوپر چارج فریم ہونا تھا یہ ہمارے ورکر کو بتاؤنا چاہیے باقیوں نے بھول جانا ہے ملک مقصود چپڑاسی ایک چپڑاسی تھا جس کی چند ہزار تنخواہ تھی اور اس کی اکاؤنڈ میں چار ارب روپیہ نکلا پھر جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کا ووٹ نونلی کو چلا جاتا ہے یہ تھوڑی ہے وہ بچارہ جو اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے وہ آ کے ڈالتا ہے خود ہی ڈالتے جاتے ہیں اسی طریقے سے جو بندہ بچارہ ملک سے باہر ہوتا تھا اس کے ووٹ بھی یہ ڈال دیتے تھے اب مسرور انورسہ فوت ہو گئے تھے لیکن ان کے اکاؤنڈ میں یہ پیسے ڈالتے بھی رہے اور نکالتے بھی رہے اس کے بعد بھی اب ملک مسرور چپڑاسی اور اس طرح کے پندرہ اور لوگوں کے اکاؤنٹوں میں انہوں نے سولہ ارب روپیہ ڈالا باپ بیٹے نے یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے دوسرا کہہ لیں پہلا زرداری پہ وہ بھی فسا ہوا ہے یہ دوسرا کام اس نے یہ شروع کیا تھا انہوں نے فالو کیا ہے یہ پہلا کیس ہے جس میں شریف اس طرح سے فسے ہیں کہ کوئی چاہ کے بھی انہیں نہیں چھوڑ سکتا مطلب آپ انہیں کوئی چاہے گا بھی نا چھوڑنے تو نہیں چھوڑ سکتا زیادہ زیادہ ڈلے کر سکتا ہے اس کیس میں ان کے لیے جو سیاسی موت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میننج شینج ہو جاتے تھے نا ماذرت جیسے پہلے یہ ملک صاحب کو فون کرتے تھے ملک قیون صاحب کو اور مذہ کے اور مردی کے فیصلے لیتے تھے اس دفعہ ملک قیون صاحب بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کیس ہی اتنا تگڑا ہے اس میں ڈلے کرائے جا سکتا ہے جان نہیں چھوڑوائی جا سکتا ہے شہباز شریف کا جیل جانا تیہ ہے سال میں جائیں دو میں جائیں تین میں جائیں دو مہینے میں جائیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں چار ارب آیا اور وہاں سے وہ پیسہ آپ کے پاس آیا تو آپ کو جواب دینا پڑنا یہ کہاں سے آیا جواب آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ نے مال تو کھایا ہے تو کل انہوں نے اپنا فرد جرم میں ڈلے کرنے کے لیے پہلے ایف آئی اے کے وکیلوں کے ساتھ عدالت میں لڑائی کی وہاں پر جب شہباز شریف جو کہ ایک ملزم ہے اس ٹائم میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں شہباز شریف صاحب تو سیو تھے ایک انجینئر دے تو عورتہ نیسو بلائے گئے تو آنو ہوتے علامہ اقبال دی پویٹری دے ہوتے لیکچر دیرناس سے ایک پروفیسر دے تو عورتہ نیسی بلائے گئے تو سیو تھے پنچائد دے چودری بند کے نیسو گئے تو سی کٹیرے دے ویچ ملزم بند کے گئے سو تو آڈے چپڑاسی دے کونچو چار عرب رویہ نکلے آئے اور آپ ایف آئی اے کے جو وکیل تھے پروسیکیوٹر تھے آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو تمیز نہیں ہے پہلے میں بات ختم کرنوں تو پھر کرنے دے بات کیا تھی جاج صاحب منہ دو تین مینے تاریخ دے دیو وہ جڑی کڑی ہوں دیئے نا جنہیں ویانہ کرانا ہوئے یا منڈا جنہیں ویانہ کرانا ہوئے وہ ماں پہ انہوں آن دے نا لمبی تاریخ رکھو منگنی تو بعد کیونکہ انہوں نے دھیل ہوں دا ہے اب یہ توڑ نہ چڑے گل سو شہباز شریف صاحب نے کل کہا کہ جی لمبی تاریخ دے اسمبلی میں نے جو ہے نا وہ میں نے جا کے تقریریں کرنی ہے شہباز شریف صاحب آئے نا اب آپ اسمبلی میں بڑا ہو گیا چار سال ہم نے بڑی ڈھیل دے کے دیکھ لی آپ کو اب آئے اسمبلی میں اگر ہم نے آپ کو سیاسی طور پر لمیہ نہ پا لیا تو ساڑا نام بدل دینا اب آ کے آپ جب تک یہ ملک مقصود چپراسی کے چار عرب کا حساب نہیں دیتے نا آپ ہمیں اسمبلی میں بول کے دکھائیں یہ عجیب بدماشی پکڑی ہوئی ہے لٹو بھی تُسی تے اسمبلی جھ کھڑے ہو کے تقریران بھی تُسی کرو اے تھے ساڑھے جڑھے کیمرہ میں انہیں انہیں یہ تنخواہ ایک دو چینل نے وہ دے ہی نہیں رہے پندرہ تاریخ ہو گئی تنخواہ نہیں آئی ہیں اے سواری تھے میں دس بدس تو آنو گزارش کر رہے ہیں اگلی باری میں فیصلہ باج بریس کانفرنس کر رہاں گا جڑھے وڈے چینل آنے تنخواہ نہیں دیتی ہوئی اور اپنے رپورٹرنوں جڑھے صرف پنجی ہزار تنخواہ دے رہے ہیں اگلی باری میں تھے نہ لے کے انہوں دا اعلان کرانگا کیونکہ اے بڑی زیادتی ہے تو آڑے چھتی چھتی فیصد تو انہوں منافع آئے ہوئے ہیں اور صحافی نے تنخواہ دن دے ہوئے ہیں تو انہوں پتہ نہیں کی ہو جاندہ ہے اے تھے میں انہوں صحافی ملے نے پنجی ہزاروں نے تنخواہ بچائے رہے ہیں انہوں کو خدا دا خوف کرو تھے ڈرائیوران شاید پندرہ ہزار بھی نہیں دے رہے اور دو دو مینے ہو گئے نے تنخواہ نہیں دیتی ہوئی ہیں سو ایک تو یہ بات ہوگی اور دوسرا شہباز شریف آپ آ کے بات کر کے ہمیں دکھائے چوری کا حساب دیں ضرور تقریر کریں لیکن جب تک آپ چور ہیں آپ کو ہم اسمبلی میں تقریر نہیں کرنے دیں گے اور کل کچھ لوگ کے اندر ٹیٹزے بچ مروڑ پھریا کہ عمران خان نے نواز شریف نو پگوڑا کیا ہے تے ہور عمران خان نو اتھلیٹ کہیے اپنا نواز شریف نو اتھلیٹ کہیے عمران خان نے انہوں پگوڑا ہی کہنا ہے ہور اسی انہوں کی کہیے عدالت نے انہوں اپسکونڈر کیا ہے اپسکونڈر اپسکونڈر کا مطلب جب آپ اردو میں نکالتے ہیں تو ڈکشنری دیکھ لیں پگوڑا ہے تے جے تو اڈو سول اٹھ رہی ہے کوئی تو پھر عدالت میں جائیں کہیں کہ اسے اپسکونڈر نہ کہے عدالت عدالت نے اپسکونڈر کا ہے اس کا اردو میں مطلب ہے بگوڑا اب آپ نے اگر تو اچھے کام کیے ہوتے تو ہم آپ کو پوچھ لیتے کہ بھائی صاحب آپ یہ دھوڑ کے کیسے گئے ہیں وہاں پر اب آپ برے کام کر کے گئے ہیں تو ہم آپ کو بگوڑا ہی کہیں گے تو ایک تو شہباز شریف کا اسمبلی کے اندر اتصاب کریں گے دوسرا نواز شریف کو واپس لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہیں باہر سے کئی دفعہ ملک نہیں چاہتے ان کو بھیجنا اور تیسری بات جو ہاں میں شہباز شریف نے کل جو فرد جرم کو ڈلے کرنے کی کوشش کی ہے وکلا کے ساتھ لڑائی کر کے اسمبلی کا بہانہ بنا کے اور ایک فیصلہ جو نومبر میں یہ ہم بات ہے ریپورٹرز کے لیے نومبر میں ہائی کورٹ اس کا فیصلہ دے چکی ہے کہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے اس کیس کو سننے کی یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں نومبر تئیس تھی شاید تئیس نومبر کو ایف آئی اے یہ ڈیٹ چیک کر لیجے گا لیکن تئیس نومبر کو ایف آئی اے کے اس کیس کے اوپر ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن میں ہے وہ یہ کیس انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں کل پھر یہی پلی لیے جا کے کوئی عثمان صاحب ہے ایک اور ان کے کیس میں ان کے ساتھ جو ملزمان ہے کہ جی میں تو پرائیوٹ آدمی ہوں مجھے ایف آئی اے انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا بھائی ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے تئیس تاریخ کو تو اس لیے اب میں اپنے ورکر کے لیے بتا دوں جتنی رسی لوز ہونی تھی ہو گئی اب خان ویلا ہو گیا باقی کافی سارے کاموں سے اب کمرے میں سیاسی کمرے میں یہ بند ہو گئے ہیں خان کے ساتھ اینا نو چاہی دا اینا رو اینا نو خان کو شور دائے گا ان اینا رو نہیں دے گا ہون اینا نو خان دائے گا جیل جاردہ پروانہ اب خان ان کو دے گا احتساب کر کے ان کو ان کی سزا کیونکہ احتساب فرصہ دالتوں نے کرنا ہے لیکن ہم پورے زور کے ساتھ پرسو کریں گے پہلے تو فسے ہوئے تھے پہلے ملک دیوالیا کیا ہوا تھا اسے بعد کوویڈ آ گیا اب ذرا تھوڑا سا محول کھلا ہے دن وڈے ہوئے نے تو پا نکلیاں نے تے ہون تو آڈیر کے جڑے تو آڈیر کے جڑے سارے لوگ اندر نا جڑے لوگ کا نو رضائیاں جو آڈکے تھے وہ کھٹمل اندر نا سیاسی کھٹمل جڑے وڈدے نے وہ پھر جت تپیر زائی پائی ہے تو پا جندے نے سارے اب وہ ٹائم آ گیا ہے تو آپ سائلنٹ موڈ پہ لگے یا آپ منتیں کریں خان کی یا باہر کے لوگوں سے پیغام بھیجیں خان کو یہ میں بڑا کلیر بتا رہا ہوں آپ دوست ممالک سے پیغام بھیجیں آپ منت کریں آپ اگلے پانچ سال وعدہ کریں کہ آپ سیاست میں نہیں ہوں گے آپ جو مرضی آفر کریں خان آپ کو ڈیلے نہیں دینے والا ہمارا ایک ہی تقاضہ ہے لوٹا ہوا پیسہ واپس کریں اپنے حصے کی سزا کاٹیں اس کے بعد آپ قانونی طور پر سیاست کر سکتے آئیں کریں آپ نے ملک سے باہر جانا ہے تو وہاں پیسہ لوٹ لیا جاؤ ساڑی جانتے ڈون سو اس لیے میرا پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپیشلی یوت کو یہ پیغام ہے کہ تگڑے ہو جائیں اپنی آستی نے چڑھا لیں سیاسی آستی نے خان میدان میں اترنے والا ہے اور ان چوروں سے حساب بھی لیں گے پہلے بھی لیا لوگ کہتے ہیں پہلے آپ نے کیا کیا ہے ساڑھے پانچ سو عرب ان سے ہم نے نکلوایا نیب کے طرح پہلے کہاں نکلتا تھا پہلے کا ڈیٹا دیکھ لیں پچھلے پندرہ سال کا اور آپ دیکھ لیں اب آپ کہیں گے وہ ساڑھے پانچ سو عرب ہمارے کس کام آیا چار سو عرب سے ہیلتھ کارڈ دیا ہے آپ کو ہر یہاں پہ کھڑے ہر شخص کی جیب میں خان نے آج جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ کی جیب میں دس دس لاکھ روپیہ خان ڈال گیا ہوا ہے اے کنسن گریب لی کی کیتا ہے اے کی تا جا گریب لی آج پٹی صاحب دی جیب چوی دس لاکھ ہے تو میری جیب چوی دس لاکھ ہے خان آپ کو کم از کم لکھ پتی تو کر گیا نا ہاں پر اینا کنوں کم تھوڑا رہا ہے اینا نے تو مقصود چپڑا سی رو عرب پتی کر دیتا سی اینا کنوں ہاں سی لسے ہیں اے گل ٹھیک ہے لیکن آپ آپ نے یہ بات ووٹ دیتے ہوئے سوچ نہیں ہے آپ اکثر سوچتے ہیں وہ جی کرپشن ہو گئی ہے اس کا اتصاب ہوگا اس کا غریب آدمی کو کیا فائدہ آہ بھائی آپ بھی کو تو فائدہ ہے یہ روڈ کس پیسے سے بنتا ہے یہ سیوریج کس پیسے سے بنتی ہے یہ ٹرانس فارمر اگر پھٹ جاتا ہے تو یہ نیا کہاں سے آتا ہے آج آپ کا کوئی مندہ نئی فیکٹری لگاتا ہے اسے دو دو مہینے ٹرانس فارمر کی ویٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ ہمیشہ رہا ہے اب تو کم ہو گیا ان کے زمانے میں تو اس سے بھی زیادہ تھا ویٹ ٹائم یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس ٹیکس اچھا کولیکٹ ہو اور کرپشن نہ ہو تو آپ کا ملک تو اللہ کی رحمت سے بہت سارے ملکوں سے آگے ہوگا تو جو ان چوروں سے ہم نے پیسہ نکالا ہے پہلے اسے ہیلتھ کارڈ دیا ہے مزید جو پیسہ نکالیں گے آپ سے وعدہ راشن کارڈ دیں گے کسان کارڈ دیں گے سٹوڈنٹس کو سکولرشپ کارڈ دیں گے صحافیوں کے لیے بھی پروگرام لے کے آئیں گے لیکن آپ کو پہلے دل پہ آت رکھ کے یہ بات اپنے ضمیر سے پوچھنی ہے کہ کچھ ان سے نکلے گا تو میں نے اپنی جیب سے تو نہیں دینا عمران خان صاحب نے جیب سے تو نہیں دینا تو جب عوام یہ کہتی ہے کہ کرپشن ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ نہ کہا کریں قرآن میں پرائیم منسٹر بار بار آپ کو بتاتا ہے کہ قرآن میں یہ واضح احکامات ہیں مومن کے لیے کہ برائی کو برا کہو اور اچھائی کے ساتھ کھڑے اس کی تعریف کرو تو پھر کرو نا اس لیے جب جب ان کی کرپشن پکڑیں گے آپ دیکھیں گے اس کا ڈریکٹ فیصلہ عوام کو ہوگا آپ کے سوالات دیکھیں مجھے حکومت کا نہیں پتا حکومت میں تو بہت کچھ ہوتا ہے مہمی ہوں حکومت میں تو مجھے ایک بات پتا ہے ایک شخص کو میں دنویں دو سے تین دفعہ اپنے سامنے خوفزدہ ہوتے دیکھتا ہوں جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا نام عمران خان ہے اس کے علاوہ میں اسے کسی مائی کے لال کسی کے سامنے خوفزدہ ہوتے میں نے نہیں دیکھا تو اس لیے خان خوفزدہ نہیں ہوگا ہاں خان چوروں کو خوفزدہ کرے گا ضرور اور کر بھی رہا ہے کل بھی خان نے جو میسج بھیجا منڈی بہت دین سے لوگ کہتے تھے کہ تحریک انصاف کا نہ ورکر اب ان کے ساتھ ہے نہ پبلک ان کے ساتھ ہے اتنے بڑے گراؤنڈ اس میں کوئی شک نہیں کہ ولولا جوش ورکر لاتا ہے لیکن یہ میرے ساتھ ورکر بیٹھیں یہ بتائیں گے اتنے بڑے گراؤنڈ ورکر سے نہیں بھرتے کسی پارٹی کے لیے وہ عمام سے بھرتے ہیں ورکر تو سو میں ہزاروں میں ہوتا ہے نا بہت دین کا جو جلسہ تھا میں وہاں پر کیونکہ کھڑا تھا سٹیج پہ تو خان صاحب کے آنے سے پہلے آپ یہ یقین کریں گے کہ ہمیں کرسیاں ہٹانی پڑی تھی اس لیے نہیں کہ بیٹھنے والے نہیں تھے اس لیے کہ لوگ زیادہ تھے کھڑے ہونے کو جگہ زیادہ بنا رہے تھے ایسن اقبال صاحب گھنڈ لڑا کرسیاں تھا فاصلہ آپ پس دے بچ سو کل آپ دوبارہ فٹیج نکال لیں اپنی اچھی طرح اس کو مایکروسکوپ کر لیں آپ موبائل فونوں سے بنی فٹیج نکال لیں او جیڑے انہا دے جلسے دے وے چھوڑے لوگ کا نو سمجھ نہیں آنی پنجابی آنے سمجھ آنی ہے او جنو گانج پہنا شروع ہوندہ نا تپڑیاں رہے جن دی آنے سیرتے والا نیا او انہا دے جلسے آنے دے وے جو تپڑیاں ہوندی آنے با ستھوڑے ستھوڑے کیسے چار بندے ہوتھے کھلوتے ہیں آپ نے کل دیکھا کہ وہ جلسہ کیا تھا کچا کچ بڑا ہوا تھا اور جلسہ ٹائم سے جو ہم کرنا چاہ رہے تھے اس سے آدھا گھنٹہ چالیس منٹ پہلے خان صاحب نے کر دیا اگر آدھا گھنٹہ اور دیتے تو اور لوگ بھی آ رہے تھے وہ بھلے اندر نہ آ سکتے سٹیڈیم میں باہر کھڑے ہوتے بہت ساری پبلک کو باہر سے واپس جانا پڑا آنی سکے تو یہ پہلا خان کا پہلا انٹریکشن تھا عوام کے ساتھ جہاں جہاں خان جائے گا عوام آئے گی وجہ کیا ہے وجہ ایک ہے میں سر ختم کر دیتا ہوں بعد ایک کا وجہ ایک ہے آپ اپنا مریض ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے نا وہ اپنی سردھر کی بازی لگا دے مریض نہ بچے آپ کو پتا ہوتا ہے یہ حکم اللہ ہے لیکن آپ اس کی عزت کرتے ہیں آپ کا گارڈ ہو نا آپ پہ کوئی حملہ کرے وہ اپنی جان دے دے آپ کو پھر بھی نقصان ہو جائے لیکن آپ کو اپنے گارڈ کا پتا ہوتا ہے وہ کھڑا ہے اس نے اپنی پوری جان دیئے عوام اگر دل پہ آت رکھ کے سوچیں گے تو انہیں یہ پتا ہے کہ خان نے پوری جان لڑائی ہے جو چیزیں اس کے اختیار سے باہر تھی وہ نہیں ہو سکیں ہم سے جو تھی وہ خان نے ڈلیور کر دی نہ جھوٹا ہے نہ مکار ہے نہ وہ چور ہے نہ وہ اپنی فیکٹریاں بنا رہا ہے نہ وہ اپنے کار خانے لگا رہا ہے جی سر یہ سر آپ نے سور اپنی کے خان خوصدار نہیں ہوتا لیکن اپنی شن نے تحریکی ادمیت مات کا ادار کیا ہے آپ نے اس باری طور پر خان صاحب نے جو میٹن کی اس میں باری طور پر آپ نے اپنی اپنی اتحادی جماعتوں کو مرشنییں دینے اور زیادہ سیٹیز دینے کا ادار کیا ہے یہ خوصدار ہونے کی انشانی نہیں ہے یہ تو انہوں کیسے پیڑے بندے نے پیڑی گل دسی ہے میں اس میٹنگ جو بیٹھا ہویا تھا میں نے میں میں ہی سٹیٹمنٹ دیتی اوپر لوگ کی اپنے اپنے کیا فیلن میرے تو سینئر ہوں تو انہوں پتا ہے تسی تو صحیح سٹریٹ آلے ریپورٹر ہوں نا گل کر کے پر کوئی بندے ایسے بھی اندینے جنہ نے ایمیں ٹھائی ٹھائی کر کے چھٹ دینی ہوں دی یہ اس طرح نہیں گل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے دیکھیں کووڈ جب ختم ہوا ہے تو اب دنیا کھل رہی ہے پریشر بھی آ رہا ہے کام کا پریشر بھی آ رہا ہے ہمیں بہت ساری جگہوں پہ لگ رہا ہے کہ ہمیں زیادہ مین پارڈ ڈالنے کی ضرورت ہے اوپر بھی اور نیچے بھی تو ہم اور لوگوں کو منسٹریوں میں لینے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے لیکن آپ سے یہ وعدہ ہے کہ عدم اعتماد کے لیے کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے عدم اعتماد دیکھو عدم اعتماد دھکن آستے کوئی جا کے پچھڑ دنی جانا رہا ہے کسے اور ملک تو اگلے ہفتے عدم اعتماد اسی انتظار کر لینے ایک ہفتہ اسی منسٹریوں عدم اعتماد تو باج دے دیا کہ لوکوں میں لگ دا ہے کہ اس تو پہلے دے رہے اے پہلے اپنا رانجا بھی راضی کر لین پننو بھی کر لین مجنو بھی کر لین تے مرزا بھی کر لین پر مرزا الہ کو راضی ہونا نہیں اے تو اڈا پیار ہے سلی اور کوئی سوال جی وزیراعظم عمران خان نواز شریف کا بھگوڑا نہ کہیں تو کیا کہیں شہباز شریف کا کوئی ڈھیل نہیں ملے گی وزیراعظم عمران خان کا وعدہ ہے جو کرپشن کرے گا پکڑا جائے گا تحریک انصاف کا ورکر آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے عمران خان نے حکومت میں آ کر کوئی اساسہ نہیں بنایا وزیراعظم کے معاونے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے